کالی بھیڑیں جو تکویہ دے رہی تھی ان سب کی باری آگئی یہ اب لیتھل نہیں ہے ڈینجرس کام شروع ہو گیا کون چلا رہا ہے کس نے اپلوڈ کیا اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے یہ لگتا ہے کہ پارٹی دو عیسوں میں تقسیم ہے دیکھیں چوئیس اب آپ کے اس چیز سے میں ڈسگری کروں گا پارٹی کے چھوٹے 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 ٹکڑے ہونا شروع گیا آٹھ دست تو آپ کو نظر ہی آ رہے ہیں اور مزید جتنے دن بنتے جائیں گے یہ آٹھ سے اسی اسی سے ایک سو ساٹھ اور دو سو چالیس پہ چلے جائے گی یہ جو ایف آئے کی انکوائری ہے یہ ایک نارمن انکوائری سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ خطرناک فیس میں عمران خان صاحب داخل ہو چکے ہیں بہت شکری سب دیکھیں چھوٹے چھوٹے صاحب گورنمنٹ تو سو سو کے آتی ہے میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو پہلے نو مئی میں اپنے اوپر پی ٹی آئ نے کھلھاڑی ماری تھی اور یہ جو اکتر والا ہے جو ٹوٹر پرگام اس کے اندر اپنے اپنے اوپر کھلھاڑا مار دی ہے اور اب اس کی دونوں کی کنیکٹیوٹی ہے اور جو پسے پردہ اس تحریکوں کو اور اس چیز کو کالی بھیڑیں جو تکویت دے رہی تھی ان سب کی باری آگئی اور یہ اب لیتھل نہیں ہے دینجرس کام شروع ہو گیا اور یہ منطقی انجاب تک پہنچے گا اس میں میرا اسیسمنٹ تو یہ ہے اور جو مجھے لگ بھی رہا ہے کہ یہ بین کرنے کی طرف بھی پارٹی جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے جب اینکیم لندن کو بین کیا تھا تو اس کی وجوات کیا تھی یہی وجوات تھی آپ نے تحریک الابیک جو کہ نہ تو انٹی پاکستان ہے نہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی فورس شیڈیول میں ڈالا ہوئے جبکہ وہ بھی مخلص لوگ ہیں پاکستان کے صرف ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جینز اور کوٹ پہن کے اور چونگم چبا کے ٹوٹر پہ نہیں کرتے ہیں کوئی کام تو یہ تو اب جو بے انصافی ملک میں چل رہی ہے پچھتر سالوں سے چھے کو نو نو کو چھے جب تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ نظام سیدھا نہیں ہوگا تبتہ تو ملک میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ٹھنگ کہ اب پی ٹی آئی نے وہ ہماکت کر دی اور میں بہت عفصے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی یہ پوچھنے کی اب ضرورت ہے کہ کیا وہ اس چیز کو اون کرتے ہیں کیونکہ اون تو ابھی نہیں ہے وہی کر ہی رہے ہیں کیونکہ انہیں ٹوٹر سے ڈیلیٹ نہیں کیا اور اپنا ٹوٹر اکاؤنٹ دے دینا کسی کو اور یہ کہہ دینا بعد میں لا تعلقی ہو گئی ہے اور وقت ضرورت گردن پکڑ لے وقت ضرورت پیر پکڑ لے جہاں تک ان کی پوپولیریٹی ہے اس پوپولیریٹی کے ساتھ اب وہ پوپنر ماننے والے لوگ عام آدمی جو عمران خان صاحب کی لوگوں کو پارٹی کو پسند کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس مار دھاڑ ملک توڑنے کی سادش کا حصہ نہیں بن سکتے وہ سب وہ لوگ پہ رہے غصے میں آگئے ہیں اس سے ان کا بیانی آئے پٹا ہے پوپولیریٹی بھی بہت بہت ڈینٹ آیا ہے اور آپ دیکھیں ہیں انہوں نے دوروں طرح سے ریورس گیر لگائے میں لیکن اب ریورس گیر کا کچھ فائدہ نہیں ہے جو دلیڑ بن کے باہر رکھ لے تھے اچھے بسے فرمائیے مران صاحب وہ بھی بھوزنے کا بھی سب سے آپ عمران خان صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس کوئی موبائل فون ہے جس سے انہوں نے خود ہی اپلوڈ کی ہے یا ان کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے اور وہ جو ہینڈل کر رہا ہے اس کی اتنی ایکسیس ہے کہ وہ اس ٹائپ کی ویڈیوز بھی بنا سکے اور عمران خان صاحب کا ایک نیریٹیو بھی کریئٹ کر سکے دیکھیں چورج صاحب یہ تو میری لئے بڑا مشکل کام ہوگا کہ میں کہوں کہ ٹویٹر یا فون کی ایکسیسیبیلیٹی ان کے پاس ہے میں نہیں سمجھتا ان کے پاس ہے لیکن ان کا اکاؤنٹ کوئی اور چلا رہا ہے یہ میں بھکر مان سکتا ہوں اور اس اکاؤنٹ کے اندر ہوتی ان کی آتھاریزیشن دس میں سے دس ہے یا آٹھ میں سے دس ہے یہ بھی ہنڈر پرشنٹ اس کا بغیر نہیں ہو سکتا تو میرے خواہد غیر مناسب بات ہوگی اگر میں کہوں کہ موبائل ان کے پاس ہے کیونکہ جب وہ عام دنوں میں بھی جب زندگی میں بھار تھے تو ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ کوئی اور ہی چلا رہا تھا ان کی ہدایت کے اوپا ہے اور اس ہدایت کے بغیر وہ ٹوٹر اکاؤنٹ چلتا بھی نہیں ہے یہاں تک بھی میں کلیئر ہوں اٹلی چودہ پندر سال جو میں نے دیکھا ہے وہ تو مجھے پتا ہے اچھے بسے کون چلا رہا ہے ٹوٹر اکاؤنٹ ان کا دیکھیں چوہی صاحب اب کون چلا رہا ہے کس نے اپلوڈ کیا اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے اس کی ٹرولنگ انڈیا بھی کر رہا ہے انڈیا بھی اس کو نیرٹیف کو لے کے آگے چل رہا ہے نو مہی کے واقعے میں بھی انڈیا نے جو پروپگیٹ کیا وہ تانے بانے مل رہے ہیں اب تانے بانے کے ملنے کے بعد بھی اگر ہماری ریاست ہماری سیاست ہمارا عدالتی نظام ایک آنکھ سے اندھا کان سے بیرہ اور موہ سے گونگا ہونا چاہتا ہے تو پھر مرضی ہے پھر آپ بڑی بڑی باتیں کوئی بھی نہ کرے اور اگر اس سیچویشن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا رول نہیں پلے کیا تو پھر ہم ان کو بھی اسی صفت میں دمائے ڈالیں گے جس صفت میں ہم نو مہی کے واقعات کو ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ دیشت کر دی ہے یہ ملک توڑنے کی سازش ہے یہ سیاست نہیں ہے آپ ساری پولیٹیل پارٹیز کے پاس یہ وینم ہے فوج کے سلاف لیکن یہ آپ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے this is not acceptable اور میرے خاص سے ریاست کو بھی اب کھڑا ہونا پڑے گا اور میرا اپنے ہندازے سے کھڑے ہو بھی گئے لیکن بھرپور طریقے سے کھڑا ہونا پڑے گا no nonsense is acceptable now it's very simple and clear اگر اس میں کوئی ہی جوئی ہوئی تو پھر اسی صفت میں ہم سب ہی کو کھڑا کر دیں گے ہم بھی بڑے clear ہیں اس بار اجھے باری صاحب یہ فرمائی یہ لگتا ہے کہ پارٹی دو عصوں میں تقسیم ہے گوھر خان صاحب نے اس نیرٹیو کو reject کر دیا تھا اور نے کہا جی خان صاحب کو تو پتہ میں نہیں ہے یہ ہو گئی اور غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور عمر عیوب صاحب بھی میری information یہ ہے کہ وہ گوھر خان صاحب کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کیا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھے جبکہ راو فصل صاحب نے کل پریس کانفرس کر کے اپنے آپ کو align کر لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تو یوں میں سب سے پارٹی اب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ شیخ مجیب الرحمن کا جو narrative عمران خان صاحب نے create کیا ہے وہ دروس ہے اور جو دوسرے لوگوں یہ کہتے ہیں کہ ہم red line سے بہت آگے جا چکے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں چوئی صاحب آپ کے اس چیز سے میں disagree کروں گا کہ پارٹی دو حصوں میں پارٹی کے چھوٹے 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 ہونا شروع گیا ہے آٹھ دست تو آپ کو نظر ہی آ رہے ہیں اور مزید جتنے دن بنتے جائیں گے یہ آٹھ سے اسی اسی سے ایک سو ساٹھ اور دو سو چالیس پہ چلے جائے گی تو اس میں تو میرے کوئی دو حصوں میں نہیں ہے تو دو حصوں میں نہیں ایک کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے تیسرا یہ کہ عمر عیوب صاحب یا لوگ جو آج اپنا کو distant کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو پتہ کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ کہاں لیٹے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں اٹھے ہوئے ہیں کہاں زمین پہ کہاں پیر پہ یہ ایسے تو سیاست نہیں کر رہے ہیں یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہیں میں کافی مہینوں سے آپ لوگ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے اس ڈرامے بازی کے اندر جو چنگھار رہے ہیں وہ رات کو پیر پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سب سے ایسپوز ہونی ضروری ہے اور اس میں اب عمران خان صاحب کو لیڈر ہے اس سے کسی نے کوئی وہ نہیں کیا وہ بھی ان سب کی پرفارمنس اور نفرت کی وجہ سے وہ زیادہ پاپولر ہیں جو آج ہم شکلے دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پاسیبل کہ آپ اپنی ریاست کو کمزور کر دیں آپ آگ لگا دیں آپ گالم گلوچ کر دیں آپ پوروائز کر دیں کسی کی ماہ بہن کا عزت کا جنازہ نکال دیں اب آپ ملک توڑنے کی طرف آگئے ہیں ملک توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے اور پھر انہوں نے کہا ہمیں بات نہیں کرنی ہمارا مینڈٹ نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم بات کرنا نہیں چاہتے یہ درامے بازی کا فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک مافیا کی طرح آپریشنل اب ہو گئے ہیں میں جب تک اس پارٹی کے اندر تھا اور یہی میری مخالفت تھی جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ نہ جائے اس دگر پر اس دگر پر تباہی ہے اور اب کلھارا ماسکے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ اکیلے سارا کام کر اس کی پشت پنائی میں بہت ساری ملکی کالی بھیڑے ہیں اب ان کو ایکسپوز کرنے کا وقت آگئے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی ایکسپوز ہوں گے وہ باپ جو بنے ہوئے جو جمہوریت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے جو علمبردار بنے ہوئے امانداری کے ان سب کے اپنے مقاصد ہیں ان کے اپنے سکیلٹنز ان کی اپنی فائلیں ان کی کرپشن سے وہ ڈوبے ڈوبے ہوئے ہیں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کالے کو کالا نہیں جیڈ بلیک کہیں گے وہ اپنے آپ کو سفید شو کریں اس کی آر میں تو یہ گیم بہت بڑی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں جب انڈین ٹرولنگ شروع ہو جائے اکاؤنٹ سے اور اس کے شوائد آپ کو مل جائیں تو دو رائے ہونی نہیں چاہیے آپ کے پاس اور جہاں تک آمن نظام پر سلانا ہے تو وہاں عدل انصاف کا نظام بھی چلنا ہے اور ریاست کو بھی حرکت میں آنا ہے ریاست ہے ٹھیکا سے بھار کے دشمنے کو نہیں لیا اگر وہ دشمنی اندر سے میں بھی کروں گا تو ان کو کھڑا ہوں نہ پڑے گا آج آنے صاحب یہ دیکھیں آج آٹھویں مرتبہ افواج پاکستان کی طرف سے یہ نیریٹیو آیا ہے کہ نو مئی کے جو لوگ ہیں اور جو مجرم ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو کیفری کردار تک پہنچنا چاہیے اور جب تک کہ ان کو کیفری کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا اس وقت تک کہ یہ سالسی اناشتزوں ہیں وہ پاکستان کو یرگمال بنا کے رکھیں گے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو افواج پاکستان کی طرف سے ایک نیریٹیو دیا جا رہا ہے اسے عدلیہ یا گورنمنٹ اسے نہیں اٹھا رہی نہیں اس کے ساتھ الائن ہو رہی تو اب آپشن کہہ رہا جاتا ہے پھر اسٹابنشمنٹ کے پاس چوری سب دو چیز ہیں ایک تو یہ کہ گورنمنٹ بڑے سبرداری سے مزے لے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی یہ دونوں ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اداروں کی آپس میں پی ٹی آئی سے لڑائی ہو رہی ہے تو ہم اپنی ان کامپٹنس کو چھپا کے مزے لیتے ہیں یہ دونوں مہار دڑتے رہے اور ہم اپنے سائرن بجا بجا کے اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں تو ادھر تو وہ چیز پلے کر رہے ہیں سیاسی وینم ادھر بھی اب نظر آتا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ آٹھیں دفعہ جو ریاست میں واپس کہا ہے کہ نو مئی کا ہو میرا اپنا خیال ہے کہ اب ریاست بھی شاید 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 ایک آت دو دفعہ اور پول دے گی پھر جب آپ کسی کو بلی کو بھی دیوار سے لگائے تھے تو وہ بھی جھپٹا مار دیتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ دیر ہے درست ہے اگر اچھا ہے کہ سب اس کے اندر پاکستان کو بچانے کے کلیکٹیف کے ادار دا کریں لیکن میں سمجھتا ہوں میرا انیلیسز ہے ایم ای بی رون ایک آت دو دفعہ کی شاید اور فرمالٹی یا ریکویسٹ یا جو بھی ہے یاد دیہانی ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے پھر دیکھیں گے اس ٹائم پر